رحمن الرحیم میرے پیارے محترم واجب الاحترام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سن 21 کی حکومت میرے خیال کے مطابق اور خواب کے مطابق آئندہ میاں صدیف خاندان کی حکومت بنے گی اے جمانے والو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں یہ تو دنیا کا یہ کھیل تماسہ ہے جو کہ ان قریب ختم ہونے والا ہے میرے پیارے محترم ہمارا یعنی تمام مسلمانوں کا اصل مقصد رسول خدا کے حکم اور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے ہم تمام مسلمانوں کو ملجھل کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریج ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو جو آج پریشانیہ کا سامنا کرنا پر رہا ہے اور اس کی گنیادی اور اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمان خشد کی بنا پر اسلام سے دور ہو چکے ہیں جبکہ مسلمانوں کو چاہیے آپس کے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے یہ دنیا جہاں کی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے مسلمان اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا پر غالب آسکتے ہیں سن تیرہ کا خواب بھی انشاءاللہ ہمارا پورا ہوا ہم نے بتایا کہ حکومت نواز صریف کی بنے گی اور انشاءاللہ بنی اور سن اٹھارہ کا خواب بھی میاں نواز صریف کے حق میں نظر آیا لیکن حالاتوں کو پلٹ دیا خواب کے مطابق مریم نواز نے درویس محمد اکبار سے وعدہ کیا ہے کہ سن اٹھارہ میں ہماری حکومت بنی تو انشاءاللہ بھائی کورٹ پتوں کی میں سن تیس میں ائر پورٹ یعنی ائر فورس کی سنگ بنیاد رکھتی جائے گی شکریہ درویس محمد اکبار میو شائر اکل کے چودری بھائی کو مسلمانوں کی زندگی اور دنیا میں ٹھیرنے کا اصل مقصد رسول خدا کے حکم کے طریقوں کو بروکار لانا ہے تاکہ مسلمانوں کی غیر مسلم کے مقابلے میں نسرت ہو اور اسلام کا بول بالا ہو اور مسلمان پوری دنیا پر غالب آ جائیں پاک بوجھ کو ہدایت اور تمام مسلمانوں سے گجاریست ہمارے آرمی کے نوجوان نماز کو قائم کریں تاکہ ہم دسمند کے مقابلے میں یعنی بھارت پر زیادہ اور غالب آ جائیں اے مسلمانوں اگر تم رسول خدا کے حکم کو دل سے تسلیم کر لوگے خدا کی قسم تمام روح زمین پر غالب آ جاؤ گے اے مسلمانوں اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے محمد اکبال میو شائر اکل کے چودری ایک بہت بڑی خوشخبری اسلامی زماعت کے مرکز کے لیے یئرپورٹ یئر فورس منجور ہو چکا ہے سن تیس میں انشاءاللہ بنیاد رکھ دی جائے گی درویس محمد اکبال اکل کے چودری سے مریم نواز سے رابطہ ہوا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ بشرتے کے ہماری حکومت سرو ہوئی تو یئرپورٹ بنا دیا جائے گا ویرم چک چار لمبردار انعیت اللہ صاحب کو مبارک ہو قیمت فی مرلہ پچاس کلوڑ ہوگی دیا ہے اس کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ محمد اکبال شائر اکل کے چودری آجاد ایم این اے اس دنیا میں جس انسان کا کردار اچھا ہو اور خالص نیت ہو اور جس انسان سے لوگ خوش و خرم ہو اور آمال اچھے ہو اور اس کا سارا اور جمانہ دسمن بن جاتا ہے کہ یہ ایک اچھے انسان ہونے کی دلائل ہوتی ہے اور پکا اور سچا مسلمان ہونے کی دلائل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان امت مسلم کا ایک خاص بنتا ہوتا ہے اور جس کی دونوں جہانوں میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ اللہ والوں پر مشکلیں آتی ہیں اس میں ایک اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اس انسان کو صبر شکر سے کام لینا چاہیے اللہ غفور و رحیم ہے بہت جلد اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرما دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا اچھے انسان کے لیے قید کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے نواز صریف نے ہمیشہ اچھے کام سر انجام دیئے اور تین دفعہ ملک پاکستان کے وزیر آزم رہے اور انشاءاللہ سنکیس میں بھی میاں صریف کا خاندان وزیر آزم بنے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر انسان غور و فکر کرے اصل چیز تو غور و فکر ہے اگر جس انسان کو غور و فکر کا علم نہیں وہ انسان اچھے پرائے کی پہچان کیسے کر سکتا ہے موسیقی